بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چین کی طرف سے پاکستان کو فرام کیے جانے والے جدید میزیل ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں مختلف دفاعی ماہرین کی رائے کے بارے میں بتائیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی کے حاصل ہونے کے بعد پاکستان کے دفاعی ماہرین کی کیا رائے ہیں یہ دفاعی نظام جانگ کے دوران پاکستان کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے یہ جدید میزیل ٹریکنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے چین پاکستان کی آخر دفاعی میدان میں اتنی مدد کیوں کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے میں نئی شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کیوں پہلے یوٹیوب کے اس منفری چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ناظرین مطرم اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ میزیل ٹریکنگ سسٹم کیا ہے اور چین پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے ہم بات کرتے ہیں دفاعی ماہرین کی اس نظام کے بارے میں پیش کی جانے والی رائے کی دوستو چین کی طرف سے پاکستان کو میزیل ٹریکنگ سسٹم کی فرامی کو پاکستان میں کئی ماہرین نے پاکستانی دفاع کے لیے مضبط قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں یہ چینی اقدام خطے میں استقام پیدا کرے گا دفاعی تیزیہ نگار کنر ریٹائیٹ اینام ورسم کے خیال میں اس ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے آر کے دور میں بیلنس آف پاور کو برابر کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ بھارت رواجتی طور پر مضبوط ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں فوری طور پر بھارت کے ازائم کا پتا چل سکتا ہے اور ہم برپور جواب کی تیاری کر سکتے ہیں ہم نے اس ٹیکنالوجی کی نمائش بھی کی ہے جس سے بھارت کو ایک برپور پیغام دیا گیا کہ وہ خطے میں کوئی بھی ایڈوینچر کرنے سے پہلے سو بار سوچ لے بھارت نے پہلے ہی ایل او سی کو گرم کیا ہوا ہے اور وہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ازائم ٹھیک نہیں ہیں ایسے موقع پر اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کو مل جانا بہت اچھا ہے ناظرین مطرم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر اب روس نے ایسے میزیل تیار کر لیے ہیں جن کو ٹریک بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے تو ابھی تک یہ ٹیکنالوجی یا امریکی سٹیل تیاریں بھارت کے پاس نہیں ہیں مگر پاکستان کو چاہیے کہ وہ دفاعی شعبے میں برپور کفالت کی طرف جائے بے شک میزیل ٹریکنگ سسٹم ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہترین ٹیکٹیکل جوری ہتھیار موجود ہیں جن سے ہماری دفاعی پوزیشن بہتر ہوگی ناظرین محترم اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی کے شعبہ بینحل اقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر زفر جسپال کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ دوڑ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے بھارت کے پاس پہلے ہی براموس میزیل سمیت کئی جدید میزیلز موجود ہیں وہ پہلے ہی اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے جدید سے جدید تر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لہٰذا پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے صرف ایک بیل سنگ ایکٹ کیا ہے جو ہمارے دفاع کے لیے بہت ضروری تھا ناظرین محترم اگر بات کریں کہ آخر چین پاکستان کی کیوں مدد کر رہا ہے تو دوستو چین نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی اس لیے دی کیونکہ چین پاکستان کو گیر مستحقم دیکھنا نہیں چاہتا چین معاشی طور پر تیز رفتار انداز میں ترقی کرنا چاہتا ہے اس تیز رفتار ترقی کے لیے سی پیک ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور سی پیک اس وقت ٹھیک کامیاب ہوگا کہ جب پاکستان مستحقم اور مضبوط ہوگا تو چین کا اس سوالے سے پاکستان کی مدد کرنا ایک قدرتی عمل ہے کیونکہ امریکہ خطے میں بھارت کو مضبوط کر کے چین کی اس ترقی کو روکنا چاہتا ہے واشنگٹن نے کچھ عرصہ پہلے ہی دو بلین ڈالر کی ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کو دی تھی جو کہ اوباما نے یہ ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن ٹرامپ نے چین کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے اس لیے اس نے یہ ٹیکنالوجی بھارت کو دے دی کیونکہ وہ چین اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے دوست اسلام آباد کی یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ پروفیسر امام میمن کے مطابق امریکی صدر ٹرامپ کی گیر دانشمندانہ پالیسیاں جنوبی ایشیا کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں امریکہ چین کا راستہ روکنے کے لیے اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو کام کرنے کے لیے بھارت کو بے تہاشا ہتھیار دے رہا ہے اور اس کو عسکری لحاظ سے بہت مضبوط کر رہا ہے یہ سمجھے بغیر کہ بھارت میں ایک قوم پرس تنظیم برسر اقتدار ہے جو خطے میں کسی بھی وقت جنگ کے شولے بڑھکا سکتی ہے ناظرین محترم پاکستان کا اس صورتحال سے پریشان ہونا فطری عمل ہے لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں ممالک اپنے وسائل ان ہتھیاروں پر لگا رہے ہیں ان نتیجہ ہمارے سامنے ہے دونوں ممالک میں گربت بڑھ رہی ہے اور انسانی ترقی کے انڈیکس میں دونوں ممالک پیچھے ہیں میرے خیال میں پاکستان اور بھارت کو دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اتھیاروں کی اس لانت کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے دوستو یہ بہت خیالی لگتی ہے لیکن خطوں کو تباہی سے بچانے کا یہی ایک واحد حل ہے ناظرین محترم پاکستان نے میزیل سسٹم کو مزید اپگریڈ کرتے ہوئے چین سے ملٹی ٹریکنگ میزیل سسٹم حاصل کر دیا ہے اس سسٹم کے تحت پاکستان دشمن کے کئی میزیلوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکے گا چینی حکام نے اکیڈمی آف سائنس ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کو آلہ ترین ٹیکنالوجی کے حامل طاقتور آپٹیکل ٹریکنگ سسٹم فروخت کیے ہیں جس سے پاکستان کو اپنے ابابیل میزیل پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے متعدد اہداف کو ایک ساتھ الگ الگ میزیلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی دشمن ملک کے آنے والے میزیلوں سے دفاع بھی آسانی کیا جا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا ابابیل میزیل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس ہے مگر اس نئی ایم آئی آر وی کے مترادف ٹیکنالوجی کی مدد سے ملٹی وار ہیڈ میزیل کی تیاری مزید تیزی کے ساتھ کی جا سکتی ہے نئی میزیل ٹیکننگ سسٹم کی مدد سے پاکستان کے لیے دشمن کے متعدد شہروں اور فوجی تنصیبات کو ایک وقت میں نشانہ بنانا ممکن ہو گیا ہے دوستو چینی حکومت بھی اس میزیل نظام کی فرامی کی تصدیق کر چکی ہے واضح ہے کہ چین وہ پہلا واحد ملک ہے جس نے یہ ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو فروخت کی ہے تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے کتنی رقم میں یہ سسٹم خریدا ہے دوستو آج کی معلومات کے لیے بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باندھ ملتے ہیں ملتے ہیں